ہم کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم انہیں ہر ممکن تعاون، کنٹریبیوشن، سپورٹ، سرپرستی، رہنمائی فراہم کرسکے موسیقی غلل عظم، غلل حمت اور علم دوست دوستو ہماری ضرورت کسی لیپا پوتی یا سطحی کام سے پوری ہونے والی نہیں ہے ہمیں اس کام کی ضرورت ہے جو زلزلے افکار میں زلزلہ جو عالم افکار میں زلزلہ پیدا کر دے تو دوستو شاید بات بہت بڑی ہو گئی ہے لیکن ہر بڑا کام اسی طرح کے بڑے خواب سے شروع ہوتا ہے میں اپنے نوجوان دوستوں کو اس خواب کے لیے تیار کرنا چاہتا ہوں تو آپ خواب دیکھئے میں ہمیشہ اپنے علمی کاموں میں دلچسپی رکھنے والے نوجوان دوستوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی صاحب کی مرتب کردہ ایک کتاب ہے اسلام معاشیات اور عدب اس کا وہ ضرور متعلق کریں اس میں ڈاکٹر صاحب نے جو زندگی بھر جو خطو کتابت کی ہے اس خطو کتابت کا وہ مجموعہ ہے خطوط کا مجموعہ ہے تو اس میں آپ ونیس سو چالیس ونیس سو پچاس کے خطوط دیکھئے اس وقت ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی صاحب عبداللہ خنساری صاحب فریدی صاحب یہ آپ ہی کی طرح پندرہ بیس سال کے نوجوان تھے ونیس سو سینتالیس کے بھی خطوط تھے اس میں ونیس سو سینتالیس میں نجات صاحب کی عمر پندرہ سال تھی آپ ان خطوط کو پڑھئے تو آپ دیکھیں گے کہ پندرہ سال کی عمر میں ان لوگوں نے خواب دیکھا تھا نجات اللہ صدیقی صاحب نے خواب دیکھا تھا کہ مجھے اسلامی معاشیات میں کچھ بڑا کام کرنا ہے چنانچہ وہ مولانا محدودی سے خطو کتابت کر رہے تھے اسلامی معاشیات کے مختلف ماہرین سے خطو کتابت کر رہے تھے اور اس زمانے میں دنیا کے معاشیات کے جو بڑے بڑے امام ہوا کرتے تھے مغربی دنیا میں ان سے خطو کتابت کر رہے تھے وہ خطو کتابت موجود ہے اس میں عبداللہ خنساری صاحب نے اسی زمانے میں خواب دیکھا تھا کہ مجھے فلسفے میں کام کرنا ہے تو آپ نے دیکھا کہ یہ خواب پورا ہوا اور نجات اللہ صدیقی صاحب فادر آف اسلامی کے اکنومکس بن کر اوبرے اور آج ساری مغربی دنیا میں اسلامی کے اکنومکس کے ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں تو دوستو جامعہ اسلامیہ شانتہ پورا میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جن میں سے کوئی فادر آف اسلامی سوشلوجی بنے کوئی فادر آف اسلامی ہسٹری بنے کوئی فادر آف اسلامی فلوسفی بنے کوئی فادر آف اسلامی اپسٹرومالوجی بنے آپ یہ خواب دیکھئے جدوجہد کیجئے اس کے لئے قربانیاں دیجئے اللہ سے دعا کیجئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے اس خواب کی تکمیل کرے گا تو یہی میری گزارش ہے اور یہی میرا پیغام ہے کہ اس کوشش کو آخری کوشش سمجھئے اسے پہلی کوشش سمجھئے اسے ایک تاریخ ساس ہسٹری میکنگ سفر کا نقطہ آغاز سمجھئے پہلا پڑاؤ سمجھئے سفر جاری رکھیے ہماری منزل بہت ہی عالی ورفہ منزل ہے اس منزل تک پہنچنے تک اپنے اس سفر کو بلا تھکے جاری رکھیے میں اللہ تعالیٰ سے پھر ایک بار دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے انہونہار نوجوانوں کی صلاحیتوں میں خوب خوب برکت عطا فرمائے خدم خدم پر ان کی مدد فرمائے ہم کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم انہیں ہر ممکن تعاون کنٹریبیوشن سپورٹ سرپرستی رہنمائی فراہم کر سکے اور اللہ تعالیٰ اس ملک میں تحریک اسلامی کے راستوں کو آسان فرمائے